اسلام علیکم دوستو آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفرمیٹیب لاؤنج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پتھانوں کی من پسند نسوار در حقیقت کس نے اور کیوں ایجاد کی انسانی تاریخ میں تباکو کی ایجاد کے بعد اس کے مختلف انداز میں استعمال کی تاریخ بہت پرانی ہے اس کا سب سے قدیم استعمال بیڑی کی شکل میں تھا جبکہ تباکو کے پتے کو سلگا کر اس کے دھویں کو اندر داخل کر کے اس کا لطف اٹھایا جاتا تھا مگر پندرویں صدی میں سگرٹ نوشی پر لگنے والی پبندی کے سبب ایک عیسائی راہب نے تباکو کے پتوں کو پیس کر ہونٹوں میں دبا کر اس کا استعمال شروع کیا اور اس سے بھی وہی نکوٹین کے اسراز سامنے آئے جو تباکو نوشی کے نتیجے میں حاصل ہوتے تھے اس وقت سے لوگوں نے تباکو کے پتوں کا استعمال بغیر دھویں کے بھی کرنا شروع کر دیا مگر ماہرین صحت کے مطابق اس طرح تباکو کے استعمال کے باعث موں کے کینسر کے کیسز میں واضح اضافہ دیکھنے میں آیا اسی وجہ سے وہ اس کا ذمہ دار اسی طریقے کو قرار دیتے ہیں مگر اس کے باوجود ماضی میں نپولین بونا پارٹ سے لے کر موجودہ زمانے میں مایہ ناز کھلاری شاہد خان افریدی تک اس کا استعمال کرتے نظر آتے ہیں پاکستان میں اگر نسوار پتھانوں کی من پسند ہے تو کراچی میں بھی یہی تمباکو گھٹکے کی شکل میں لینے کا رجحان پائے جاتا ہے گھٹکے کے مذر اثرات کے سبب حکومت سندھ کی جانب سے اس کی خرید و فروخت پر پبندی ہے مگر اس کے باوجود کراچی کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اس کا استعمال نہ کیا جاتا ہو اور لوگوں کے موں میں یہ نہ موجود ہو اسی طرح نسوار کی خرید و فروخت کے بھی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی مگر اس کے باوجود پورے پاکستان میں کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر یہ میسر نہ ہو نسوار تباکو کے پتھوں کا بنی ہوئی ایک ہلکی نشہ آور چیز ہے جو کہ چونہ راک اور ایک خاص قسم کی گوند کو ایک خاص طریقے سے پیس کر تیار کیا جاتا ہے اس کی بنیادی طور پر تین اقسام ہوتی ہیں جن میں سبز نسوار کالی نسوار اور سرخ نسوار مشہور ہے سبز اور کالی نسوار کو پونٹوں کے نیچے دبا کر استعمال کیا جاتا ہے جبکہ سرخ نسوار کو سونگ کر استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور قسم بھی ہے جس کو موڈرن نسوار یا چائنہ کی نسوار بھی کہا جاتا ہے یا پھر عام طور پر تکیہ بھی کہا جاتا ہے یہ ایک چھوٹے سے تکیہ سے مشابہ ہوتی ہے جو کہ ایک باریک کپڑے نمار ٹیشو پیپر میں پیک ہوتی ہے اس کو بھی مو میں رکھ کر استعمال کیا جاتا ہے نسوار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو نپولین بھی استعمال کرتے تھے اور حالیہ دور میں جی ایچ کیو کی ایک تقریب میں شاہد افریدی بھی استعمال کرتے دیکھے گئے ہیں عام طور پر نسوار کے استعمال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا استعمال سب سے زیادہ پتھان کرتے ہیں اور جی طرح پتھانوں کے ایک علاقے بنو کی نسوار سب سے زیادہ مشہور ہے اب ہم بات کریں گے گھٹکے کے بارے میں گھٹکہ استعمال کرنے والوں میں کراچی صرف فہرست ہے اور دنیا بھر میں گھٹکہ استعمال کرنے والے شہروں میں کراچی کا پانچوہ نمبر ہے جہاں ہر پانچوہ فرد اس کے استعمال کا عادی ہے گھٹکہ در حقیقت ایک مثالہ ہوتا ہے جس میں جوتری، الائچی چھاریا کی گھٹیا قسم، پستہ، کتھا اور تمباکو کے پتے اور مصنوعی خوشبو اور کیمیکل شامل ہوتے ہیں اس کو استعمال کرنے والے ایک تھیلی کے اندر ڈال کر اس کو رکھ لیتے ہیں اور باوقت ضرورت پان کی طرح موہ میں ڈال کر اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس کی پی کو جگہ جگہ تھوکتے ہوئے نظر آتے ہیں اب ہم آپ کو بتائیں گے نسوار اور گھٹکے میں کیا یقصانیت ہے ان دونوں میں اس حوالے سے یقصانیت پائی جاتی ہے کہ ان دونوں میں تمباکو کے پتے موجود ہوتے ہیں جس کے سبب نکوٹین جسم میں داخل ہوتا ہے اور اس کے عادی افراد تباکو نوشی کرنے والے افراد کے طرح ہی اس کے نشے کے عادی ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ان کو استعمال کرنے والے جگہ جگہ اس کو تھوکنے کے عادی ہوتے ہیں یہ دونوں ہی مزرے صحت ہوتی ہیں اور اس کے استعمال کرنے والوں کو موں کے کینسر کے خطرات سب سے زیادہ ہوتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ